بسم اللہ الرحمن الرحیم انہا الحمدللہ صلات و السلام علی رسول اللہ رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلال اقدتم من لسانی افقہ و قولی رب یسر و لا تعصر و تمم بالخیر آمین یا رب العالمین السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہو انشاءاللہ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے الحمدللہ آپ سب کو بہت مبارک ہو جتنے بھی لوگ اس دس لیکچر دسمیں لیکچر تک پہنچ چکے ہیں الحمدللہ آپ لوگوں نے جو پہلا آپ کا مائل سٹون تھا جو پہلا آپ کا چیلنج تھا الحمدللہ وہ آپ نے کر لیا ہے اللہ تعالی آپ کو مزید استقامت دیں آپ جو ہیں انشاءاللہ ہمارا جو نیکسٹ مائل سٹون ہے وہ ہے اگلے بیس لیکچرز کو سننے کا انشاءاللہ اور آپ بلیو یومی کہ اگر آپ دس لیکچرز پہلے جائیں دس ویڈیوز پہلے جائیں اور خود دیکھیں کہ کیا آیا آپ کی نالج میں کوئی امپرویمنٹ آئی ہے یا نہیں اگر کوئی امپرویمنٹ نہیں آئی تو you can leave this class no problem انشاءاللہ اللہ تعالی سے خیر کریں اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ میں ہلکی سے بھی مائنر سے بھی امپرویمنٹ آئی ہے یا آپ نے کوئی نئی چیز سیکھی ہے تو پلیز انشاءاللہ جو آپ نے ٹائمنز رکھی ہیں اس کو کنٹینیو کریں میں اللہ تعالی سے دعا کروں گا کہ اللہ تعالی آپ کے لئے پورا کرنا میرے لئے بھی اور آپ کے لئے بھی انشاءاللہ آسان فرمائیں آپ کے سوالات مجھے مل رہے ہیں الحمدللہ آج بھی ایک سوال جو ہے میں نے یہاں رکھا ہے انشاءاللہ اس کو جو آخر میں ہم دیکھیں گے ہم نے لازٹ ٹائم جو ٹاپک پڑا تھا وہ ہم نے واحد مسنہ اور جمع کے لحاظ سے یعنی عدد کا ٹاپک جو ہے وہ شروع کیا تھا ہمارا لازٹ ٹاپک تھا عدد کا تو اس حوالے سے ہم نے واحد اور مسنہ دونوں چیزیں دیکھ لی تھی مسنہ کیا ہوتا ہے انشاءاللہ آپ کو یہاں پہ آئی بٹن آ رہا ہے وہاں جا کے انشاءاللہ تفصیلن دیکھ سکتے ہیں آج جو ہمارا ٹاپک ہے وہ اسی جو عدد ہے اس کا تھرڈ جو ہمارا ٹاپک تھا جیسے واحد ٹھیک ہے ہم نے پڑھ لیا مسنہ پڑھ لیا آج جو ہے انشاءاللہ ہم جمع پڑھیں گے ٹھیک ہے سنگلر پیئر اینڈ پلورل تو ہم نے سنگلر اینڈ پیئر پڑھ لیا آج انشاءاللہ ہم پلورل کیا ہوتا ہے عربک میں اس کو دیکھیں گے انشاءاللہ ٹھیک ہے جی چلیں شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم جمع جمع آپ کو پتا ہے عربی میں پلورل کو کہتے ہیں اور عربی زبان میں نا جو جمع ہیں وہ دو طرح کے ہوتے ہیں ٹھیک ہے دو طرح کے ہمارے پاس جمع آتے ہیں ایک ہوتا ہے جمع سالم یہ کیا ہوتا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں اور دوسرا ہوتا ہے جمع مکسر ٹھیک ہے اس کو بعض وقت لوگ تکثیر بھی کہہ دیتے ہیں جمع تکثیر یا جمع مکسر دونوں اسی کے نام ہیں جمع مکسر یعنی جمع سالم اور جمع مکسر میں فرق کیا ہے اب انشاءاللہ ہم نے وہ دیکھنا ہے آج جو ہمارا ٹوپک رہے گا وہ جمع سالم کا رہے گا جو جمع مکسر ہے وہ انشاءاللہ ہم اپنی آنے والی 11 لیکچر ہے انشاءاللہ اس میں دیکھیں گے آج انشاءاللہ ہم جمع سالم کو سمجھیں گے اور اس کو پورا ختم کرنے کی کوشش کریں گے سو آج ہیں جمع سالم جمع سالم what is جمع سالم جمع سالم بسیکلی وہ جمع ہوتی ہے جس میں جو واحد اسم ہے نا وہ اپنی اسدی صحیح اور سالم حالت میں موجود رہے اب اس کا کیا مطلب ہے آپ کہیں گے اسمان لگی کیا بات ہوئی میرے بس واحد اسم ہے let's say مسلمون ٹھیک ہے نا یہ واحد ہے نا اب آپ مجھے بتائیں انشاءاللہ اس کا مسنہ کیا ہوگا مسنہ ہوگا مسلمانی دو مسلمان اور حالت رفعہ میں مسلمانی ہوگا اور حالت رفعہ میں مسلمانی مسلمانی again آپ کو یہاں پہ آئی بٹن آ رہا ہے انشاءاللہ ضرور جا کے مسنہ والا ٹاپک جو ہے وہ لازمے دیکھیں اگر آپ کو کوئی پریشانی ہے تو آج ہم جمع پڑھ رہے ہیں تو یہ میرے پاس سنگولر ورڈ ہے مسلمون مطلب ایک مسلمان ہم اردو میں مسلمان جو ہے وہ سب کے لئے بولتے ہیں ایک ہو دو ہو ہے تین ہو اچھا مسلمون ایک اب اس میں کیا ہوگا کہ اگر آپ کا وہ جو سنگولر ورڈ تھا جیسے یہاں پہ ہمارے پاس مسلمون ہے اگر جمع ہونے کے باوجود بھی وہ اپنی اصل حالت پر موجود رہے کیا مطلب ہے اس کا مطلب دیکھیں فور ایکزمپل میں کہوں مسلمون سے آپ دیکھتے ہیں لکھا ہوتا ہے مسلمونہ ٹھیک ہے نا مسلمونہ مونہ تو اس سیچوشن میں دیکھیں کہ آپ کی جو پہلے تین لیٹر یا جو مطلب ورڈ تھا میم سین لام اور میم یہاں پہ بھی میم سین لام اور میم یہ ویسے کے ویسے آ رہے ہیں یہ مطلب یہ ٹوٹ نہیں رہا جسے آپ جمعہ سالم آپ کہیں ساؤنڈ پلورلز جسے آپ انگلش میں کہہ سکتے ہیں ٹھیک ہے ساؤنڈ پلورلز ہیں جس میں جو واحد اسم ہے جو سنگولر ہے وہ ٹوٹے نا ٹوٹینا سا کے مراد ہے ہم جمع مکسر میں پڑھیں گے کہ دیکھیں یہ کتاب ہے نا کتاب تو کتاب ان کتاب ان کی جمع ہوتی ہے کتب ان ٹھیک ہو گیا اب دیکھیں یہاں پہ یہ جو جمع ہے وہ ٹوٹ گئی علف جو ہے وہ ٹوٹ کے غائب ہو گیا اور کتاب سے کتب بن گیا تو یہ والی جو جمع ہوتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں مکسر انشاءاللہ ہم اس کو ڈیٹیل میں اس کے ٹوپک میں پڑھیں گے میں نے اس وجہ سے بتایا تاکہ آپ کو یہ بات سمجھ میں آ جائے تو دو قسم کی ہمارے پر جمع ہوتی ہیں ایک جمع سالم سالم آپ کو بتایا صحیح اور سالم سالمیت ٹھیک ہے صحیح اور سالم موجود رہے تو وہ جمع سالم ہوتی ہے آئی ہوب کہ انشاءاللہ بات واضح ہوگی ہم جو جمع سالم اگر دیکھیں تو ہم ابھی کیا پڑھ رہے ہیں جمع ہمارے پر جمع سالم اور جمع مکسر ہوتی ہے ٹھیک ہے اب ہم نے جمع سالم دیکھا کہ جمع سالم کی ڈیفینیشن کیا ہوتی ہے آپ لکھ سکتے ہیں کہ وہ قسم اگر آپ لکھنا چاہ رہے ہیں میں آپ کو لکھ دیتا ہوں انشاءاللہ وطاللہ جی یہ دیکھئے کہ جمع کی وہ قسم جس کے شروع میں جو واحد قسم ہے جیسے ہمارے پر مسلم تھا واحد قسم اپنی اصل حالت میں اصل حالت میں صحیح اور سالم موجود رہتا ہے جیسے مسلم ان سے مسلمونہ تو اپنی اصل حالت میں یہ صحیح اور سالم رہے تو یہ اس کی دیفینیشن ہے جمع سالم کی ٹھیک ہو گیا اب بیسکلی ہمارے پاس جو جمع ہے نا سالم کے اندر اگر میں یہاں پہ لکھوں جمع سالم فوکس کیجئے انشاءاللہ جمع سالم تو ہم نے پڑھا تھا اپنے جنس کے ٹاپک پہ کہ ہمارے پاس دو جنس ہوتے ہیں آیا مذکر یا مواننس ٹھیک ہے نا تو اس لحاظ سے مجھے دونوں کا جمع پڑھنا پڑے گا جمع سالم مذکر اور جمع سالم مواننس کیونکہ ان دونوں میں ڈیفرنڈ ڈیفرنڈ تبدیلیاں ہوتی ہیں سو جمع سالم مذکر کے الگ ہے اور مواننس کا اگر میں یہاں پہ لکھ دوں جمع سالم مذکر اسما کے لئے ٹھیک ہے اور دوسرا ہے ہمارے پاس جمع سالم مواننس اسما کے لئے کوئی مشکل نہیں انشاءاللہ ہم نے دیکھیں سب سے پہلے بڑھا کہ جمع ہے اب اور بھی میں دو ترہاں کیا ہوتے ہیں ٹھیک ہے ایک ہوتا ہے جمع سالم ساؤنڈ پلورلز انڈ ایک ہوتا ہے جمع مقصر وہ جمع مقصر کیا ہوتا ہے انشاءاللہ ہم اس کے ٹوپنگ پڑیں گے آل دو کہ آپ کو آئیڈیا ہو گیا ٹھیک ہے یہ رہا جمع سالم اور جمع مقصر پھر جمع سالم کیا ہوتا ہے میں نے آپ کو تھوڑا سمیں سال سے پہلے سمجھا دیا اور پھر اس کی ڈیفینیشن لکھوا دی اور اب میں بتا رہا ہوں کہ اس ڈیفینیشن میں یعنی جمع سالم میں بھی ہمارے پاس بسکر اور معانس دونوں کے ڈیفرنڈ ڈیفرنڈ جو ہے وہ طریقے ہوتے ہیں تو اب انشاءاللہ ہم پڑھتے ہیں کہ مذکر میں کیا تبدیلی ہوتی ہے تو ہمارا جو اب ٹاپک ہے وہ ہے جمع سالم مذکر یعنی مذکر اسما کے اندر ہم کیسے جو ہے اس کی جمع بنائیں گے کوئی مشکل نہیں ہے ذرا فوکس کیجئے جیسے کہ میں نے سب سے پہلا ورڈ دیا تھا یاد رہے کہ اس میں بھی اپنی تین حالتوں کو یاد رکھنا ہے ایراب کے ٹاپک کو اور آج کا سوال جو ہے وہ بھی بڑا زبتست ہے تو حالت رفع میں کیسے بنائیں گے یہ حالت رفع میں ہے اور نصبر جر میں آپ کو بتاتا ہوں اچھا تو ہمارے پاس ورڈ ہے لیٹس اے میں لے لیتا ہوں خالدن خالدن کہتے ہیں ہمیشہ رہنے والے کو خالدن ٹھیک ہو گیا حالت رفع میں بھی اگین جیسے کہ ہم نے مسننہ میں پڑھا تھا نا اس کے دو سٹیپس ہوں گے پہلا سٹیپ کیا ہے کہ آپ نے جو آخری حرف ہے یہ عدال ہے آپ کا اس کے پر جو بھی ہے اس کو مٹا کر اس سیچویشن میں پیش دے دینا ہے پیش دینا ہے ٹھیک ہے تو یہ خالدن تھا تو اگر میں اس کو مٹا دوں تو یہ خالی اور یہ جو پیش ہے اس کا میں کلر چینج کر کے لٹسے بلو کہا دیتا ہوں تو یہ ہو جائے گا خالدو ٹھیک ہے سب سے پہلا کام کیا کیا آپ نے کہ جو آخری حرف ہے آخری حرف ہے جو اس کے پر حرکت ہے دو ہیں ایک ہے اس سب کو مٹا کے آپ نے سنگل پیش کر دینا ہے تو وہ خالدن سے خالدو ہو گیا پہلا سٹیپ یہ ہوگا پیش دینا ہے دوسرا سٹیپ کیا ہوگا دوسرا سٹیپ ہے کہ واؤ ساکن دینا ہے اور زبر والا نون واؤ ساکن یہ میں انشاءاللہ آپ کو لکھ کے بتاؤں گا ایک منٹ میں سمجھ بھی آ جائے گا واؤ ساکن اور زبر والا نون مطلب یہ اگر میں اس کو بلیکر میں لکھوں نا یعنی واؤ کے پر سکون ہونا چاہیے اور نون کے پر زبر ہونا چاہیے یعنی اس چیز کو میں نے یہاں ایڈ کرنا ہے تو یہ دیکھیں کیا بن جائے گا یہ ہو جائے گا خالی اگر میں اس کے عراب لگا دوں اور باقی میں بلو سے لکھتا ہوں جو تبدیلیاں ہیں یہ ہم نے پیش ڈالا تھا اب اپنے واؤ ساکن ٹھیک ہے یعنی واؤ کے پر سکون آنا چاہیے اور نون زبرنا تو آپ اس کو پڑھیں تو یہ بن جائے گا خالی دونہ ٹھیک ہے اب خالی دونہ آپ کو بتا ہے جیسے ہم مسلمن سے مسلمونہ کیا یہ طریقہ آپ کو پہلے سے بتا جل گیا تھا لیکن اب آپ کو مزید واضح ہو گیا ہے ٹھیک ہے سو خالی دون سنگلر تھا خالی دونہ آپ نے کیا کیا پہلے سٹپ میں جو آخری آپ کی حرکت تھی وہ مٹا کے پیش کی دوسرے سٹپ میں وا اور نون ایٹ کر دیا زبر والا ٹھیک ہے خالی دون سے خالی دونہ اگر میں کوئر اگزمپل لے لوں تاکہ آپ کو بات مزید واضح ہو جائے let's say I have فاسقن ٹھیک ہے فاسقن ٹھیک ہے سب سے پہلے آپ کیا کام کریں گی یہاں پہ آخری جو حرف ہے لیٹر ہے اس کے پر دو پیش ہیں ایک پیش کریں تو وہ بن جائے گا فاسقو جو بتا ہے الحمدلہ آپ ٹھیک بول رہے ہیں فاسقو اور واو اور نون ڈال دینا تو یہ بن جائے گا فاسقو ٹھیک ہو گیا فاسقو ٹھیک ہو گیا اس طرح میں کہتا ہوں صادقن آپ کہہ دیں گے صادقون سمپل is that ٹھیک ہے نا اس طرح ظالم let's say ظالم ظلم کرنے والا تو ظالمون بہت آسان ہے انشاءاللہ کوئی مشکل نہیں ہے میں آپ کو کچھ ورٹس دے رہا ہوں الحمدلہ میں آپ کی ہوم ورکس ٹیک کر رہا ہوں اور یاد رہے کہ جب یہ ہمارے چار ٹاپک جائیں گے احراب کا جنس کا عدد کا اور وساط کا یعنی ابھی تک ہم احراب پڑ چکے ہیں جنس پڑ چکے ہیں عدد ہم پڑ رہے ہیں انشاءاللہ اور جب وساط ختم ہو جائے گا تو پھر انشاءاللہ میں ایک ٹیسٹ ویڈیو بناوں گا اور اس کی میں ترتیب بتاؤں گا آپ کا انشاءاللہ میں ٹیسٹ لوں گا تاکہ میں جان سکوں کہ آپ میں سے کتنوں کو کتنا کچھ سمجھ میں آرہا ہے ٹھیک ہے نا انشاءاللہ سو ابھی ہمارا وساط کا ٹپک پڑا ہے اور عدد کا بھی تو اس کے بعد یاد رہیے میں انشاءاللہ آپ کو اناؤنس کروں گا کہ کب ہمارا ٹیسٹ ہے چلیں اچھا جی تو ظالمون ظالمون اب میں آپ کو کچھ ورڈز دے رہا ہوں جو انشاءاللہ آپ نے ان کو بنانا ہے ان کا حالت رفعہ میں ٹھیک ہے حالت رفعہ میں کیوں کہہ رہا ہوں ابھی ہم نصب اور جرمے بھی دیکھیں گے اچھا لیٹس اے آپ کا پہلا ورڈ ہے مشرکن تو مشرکن کا آپ نے حالت رفعہ بنانا ہے جمعہ میں کیا ہوگا اور لیٹس اے مفسدن مف مفسدن ٹھیک ہے اور لیٹس اے میں آپ کو ایک اور ورڈ دے دوں گا عابدن ٹھیک ہے ان تین یہ واحد ہیں اسما ان تین واحد اسما کو آپ نے جمعہ سالم بنانا ہے اور یہ تینوں مذکر ہیں ٹھیک ہے نا مذکر سے مراد کیا ہے جب میں نے لکھا تھا نا جمعہ سالم مذکر کہاں ہے یہ ہے جمعہ سالم مذکر تو خالدن مذکر تھا آپ کو کیسے بتا جلے گا کہ مذکر ہے سب سے پہلے تو آپ جتنے بھی کٹیگریز موننس کی ہیں اس میں اس کو گھومائیں گی ٹھیک ہے اور آپ کو بتا جلے گا کہ یہ مذکر ہے اگر آپ نے اس کو موننس بنانا ہے تو آپ کیا کریں گے میں نے آپ کو بتایا تھا جیسے تلمیزن لاس فٹ بتایا تھا تو اس کے آگے کیا آگیا تھا تلمیزتن تو خالدن کی موننس کیا ہو جائے گی خالدن ابھی ہم انشاءاللہ موننس پہ آتے ہیں خیر حالت رفعہ میں آپ کو بتا لگ گیا کہ حالت رفعہ میں آپ نے کیسے کرنا ہے سب سے پہلے پیش دینی ہے اور پھر واؤ اور نون والا زبر دینی ہے ٹھیک ہے میں یہ حالت رفعہ والا بھی آپ کو تفسیر سے سمجھاتا ہوں پھر حل غور کیجئے حالت نصب میں کیا ہوگا حالت نصب میں یہاں جگہ چھوڑا ہوں آپ کو بتا چل گیا ہوگا میں کیا تبدیلی آتی ہے ٹھیک ہے خالدن اب حالت جو نصب ہے اس میں کیا ہوگا اس میں بسیکلی آپ پہلا سٹپ جو ہے وہ زبر نہیں دیں گے بلکہ زیر دیں گے زیر دینا ہے کیا مطلب ہے اس کا کہ یہ خالدن سے کیا بن جائے گا آخری لیٹر سنگل پیش بھی نہیں بلکہ سنگل زیر تو یہ بن جائے گا خالی دی ٹھیک ہے دوسرا سٹپ کیا ہوگا حالت نصب میں دوسرا سٹپ ہوگا ہمارے پاس ہم نے یا ساکن اور اگن زبر والا نون وہاں پہ واو ساکن تھا یہاں پہ یا ساکن اور زبر والا نون میں لکھ کے بتاؤں گا آپ کو سمجھنا چاہے گا جیسے کہ آپ نے بسیکلی یہ ڈالنا ہے ٹھیک ہے یہ تو اب اس کو میں یہاں پہ ایڈ کر دوں تو یہ بن جائے گا خالی میں بلو گلر سے تبدیلی لکھ دوں تو یہ یہ چیزہ آپ نے اٹھ کی ہے ٹھیک ہے سو خالی دینہ تو ایک ہماری سچوشن تھی خالی دونہ کی اور ایک ہے خالی دینہ اب آپ کنفیوز ہو رہے ہیں کہ بھئی اس میں فرق کیا ہوتا ہے اچھا میں آپ کو بتاتا ہوں البتہ یہ لکھ لیجئے کہ یہ نصب اور جر میں بھی یہی حالت رہے گی جیسے مسننہ میں آپ نے کہا تھا اسی طرح خالی دونہ حالت رفا ہوگا خالی دینہ اور خالی دینہ حالت نصب اور جر دونوں رہے گا اصل میں بسیکلی اگر میں یہاں آپ کو لکھو ہوں ہمارے پاس ہوتی ہے حالت رفا پھر ہوتی ہے حالت نصب اور پھر ہوتی ہے حالت جر سنگلر ورڈ لے لیتا ہوں میرے پاس تھا خالی دون سوری خالی دون آپ کو پتا ہے کہ جب وہ واحد ہوتا ہے تو دو پیش سے ہم سنگل پیش سے ہم حالت رفا بتاتے ہیں خالی دون حالت رفا میں ہے نصب میں دوزہ بورو ریکلیف خالی دن اور جر میں خالی دن ٹھیک ہے اچھا اب اس کی جمع کیا ہوگی ہم نے کہا کہ رفا میں یہ ہو جائے گا خالی دونہ ہم سو سوری اگر آپ کو پیچھے بکروں کی آواز آ رہی ہے جو جس وقت ہی ویڈیو بند رہی ہے ریکارڈ ہو رہی ہے یہاں پہ بڑی اید آگی ہے سبحان اللہ آپ لوگ پتہ نہیں کس ٹائم پہ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں خالی دونہ حالت رفا میں اور خالی دینہ حالت نصب میں اور اسی طرح خالی دینہ حالت جر میں آئے گا ٹھیک ہو گیا تو یہ دونوں حالتیں اس کی نصب اور جر ایک جیسی ہیں اب آپ کا سوال یہ بیدا ہوگا کہ خالی دونہ اور خالی دینہ میں فرق کیا ہے اگر آپ کا سوال یہاں پہ بھی پیدا ہوا تھا خالی دن اور خالی دن یا خالی دین میں فرق کیا ہے کوئی فرق نہیں تھا معنی اس کا سیمی رہتا ہے یہ بسیکلی اعراب اسی کو کہتے ہیں یہ اعرابی ہے نا حالت رفا نصب اور جر ٹھیک ہے جملے میں خالی دینہ سے دیکھیں آسان لفظوں میں بتاتا ہوں ہمارے پاس بھی نا دو طرح کی دو طرح کی جمع ہے اردو میں ہم بعض وقت کہتے ہیں چھٹیوں اور بعض وقت کہتے ہیں چھٹیاں میری بات سمجھ رہے ہیں اب یہ دونوں جمع ہے اب آپ مجھے خود بتائیں کہ ہم یہ دو کیوں کہتے ہیں بسیکلی جملے کی مناسبت سے تو اگر جملے کی مناسبت سے فرق زر میں کہتا ہوں کہ ہمیں چھٹیاں ہو گئی ہیں ٹھیک ہے نا ہمیں چھٹیاں ہم یہ نہیں کہتے ہے کہ ہمیں چھٹیوں ہو گئی ہیں آپ کو اٹومیٹک لی پتہ لگ جاتا ہے کہ یہاں میں چھٹیوں بولنا یا چھٹیاں although کے دونوں words جو ہیں وہ جمع کے ہیں اس طرح ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم چھٹیوں پر جا رہے ہیں تو اس situation میں آپ یہ نہیں کہتے ہیں کہ ہم چھٹیاں پر جا رہے ہیں تو same matter یہی پہ یہ خالی دونا یا خالی دینا اور جتنے بھی ہم دو طرح کے یہ دیکھتے ہیں جمع تو خالی دونا بھی جمع ہے خالی دینا اور خالدینہ بھی جمع یہ حالت رفعہ میں اونہ کی آواز سے آتا ہے اور نسب اور جرمی اینہ اور اینہ کی آواز سے یہ بسکلی آپ نے پہچاننا ہے اگر آپ کو اونہ آواز آ رہی ہے جمع میں تو آپ کہیں گے کہ یہ حالت رفعہ کی آواز ہے اونہ میں یہاں پہ لکھ دوں تو اونہ میں نے آپ کو کہا تھا کہ واحد میں جب اسم واحد ہوتا ہے تو ہم دیکھیں اے راب اس کی اس طرح حرکات سے پہچانتے ہیں ان 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 لیکن جب وہ مسنہ بنتا ہے مسنہ بھی ہم نے دیکھیں آواز سے پہچانا تھا قلمانی تو مسنہ میں آنی جو تھا وہ رفعہ کی آواز تھی اور اینی اگر میں آپ کو ریوائز کر رہا ہوں اور اینی یعنی قلمینی اور قلمینی اینی آواز جب آری تھے تو آپ کہیں گے کہ یہ نسب یا جرمی دونوں میں ایک ہی آواز ہے تو یہ نسب بھی ہو سکتا ہے اور جرمی جمع میں کیا ہو رہا ہے کہ اونہ خالدونہ مسلمونہ کافیرونہ ٹھیک ہے فاسقونہ یہ اونہ آواز جب آپ سنیں تو آپ کہیں گے کہ یہ حالت حرف آولی آواز ہے اور اگر آپ سنیں خالدینہ اینہ آواز ٹھیک ہے زیر اینہ آواز وہاں پہ اینی تھا یاد رکھے گا یہاں اینی ہے یہاں اینہ ہے تھوڑی سی پرکٹس کرنی ہے اب میں انشاءاللہ ایک مسلم چارٹ ہے وہ آپ کے ساتھ بناتا ہوں تو آپ کو باتیں کلیر ہو جائیں گے پورا کا پورا ایک چارٹ بناتا ہوں سنگلر سے لے کے جمعہ تک اچھا جیسے کہ خالدینہ یا کافیرینہ یا خاسیرینہ اینہ اگر آزاری ہے تو اینہ سے مراد یا تو وہ حالت نصب ہوگی جمعہ میں یا تو وہ حالت جر ہوگی جمعہ میں ٹھیک ہوگی انشاءاللہ تو یہ ان دونوں کی حالتیں سیم رہتی ہیں تو یہ ہمارا بسکلی جمعہ مذکر اور سالم کا ٹپک تھا ہم نے کیا پڑھا ہے اگر ہم آئیں سب سے پہلے ہم نے پڑھا تھا کہ جمعہ دو طرح کی ہوتے ہیں جمعہ مکسر اور جمعہ سالم جمعہ سالم وہ جو کہ ساؤنڈ ہوتے ہیں جن میں جو اسم ہے وہ ٹوٹتا نہیں ہے ٹھیک ہے جیسے مسلموں سے مسلموں نہ بس کچھ ایڈ ہو جاتا ہے انڈ میں اور پھر ہم نے دیکھا تھا کہ ہمارے پاس دو طرح کی ہوتے ہیں جمعہ سالم مذکر میں بھی ہوتا ہے اور معنیس میں بھی ہوتا ہے ٹھیک ہے نا تو ہم نے جو مذکر ہے اس کو ڈیٹیل میں پڑھا خالی دن ہمارا مذکر ایک ورڈ تھا تو ہم نے دیکھا کہ رفعہ میں وہ کیا ہوگا اس کے پر پیش دیں گے آخری لیٹر کے اوپر اور پھر ہم اس کو واؤ اور نون سے ایڈ کر دیں تو خالی دن سے خالی دونہ اس طرح فاسقن سے فاسقونہ صادقن سے صادقونہ یہ آپ سارا طریقہ دیکھ لیا اور حالت نصب اور جرمے کیا ہوگا کہ ہم آخری جو لیٹر ہے اس پر پیش نہیں بلکہ زیر دیں گے اور یا ساکن اور نون زبر کے ساتھ ایٹ کر دیں گے خالی دینہ تو اگر میں خالی دونہ کی تینوں حالتوں بتاؤں تو یہاں دیکھیں میں نے لکھی ہوئی ہے خالی دونہ حالت طرفہ میں خالی دینہ حالت نصب میں اور خالی دینہ ہی حالت جرمے اس طرح فاسقونہ فاسقینہ فاسقینہ یہ آپ ساتھ ساتھ بولیں گے تو انشاءاللہ آپ کو پرکٹس ہوگی میرے ساتھ بولیں لچسے صادقون تھا ہمارا سنگلر ورڈ تو یہ صادقونہ بولیں صادقونہ صادقینہ صادقینہ کاذیبونہ جھوٹ بولنے والے کاذیبینہ ظالمونہ ظلم کرنے والے ظالمینہ ظالمینہ ٹھیک ہے وارثونہ وارث جو ہوتے ہیں وارثونہ وارثینہ وارثینہ آپ کو سمجھ گئے آگے ہو گئے انشاءاللہ تو یہ تو تھا ہمارا جمع مذکر سالم اب آ جاتے ہیں ہمارا جمع مونس سالم کے پر چھوٹے سا ٹاپک ہے انشاءاللہ اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا میں چاہ رہا ہوں کہ آج جو ہے وہ جمع سالم کا جو ہے نا ٹاپک وہ ختم کر دیں سو اب ہمارے پاس جمع سالم مونس ہم اسی ورڈ کو ذرا ہم اسی ورڈ کو جو ہے مونس بناتے ہیں ہمارے پاس ورڈ تھا خالدن اب مجھے بتائیں کہ خالدن کی مونس کیا بنے گی میں نے آپ کو لاسٹ آس میں بتایا تھا کہ اگر صفت وغیرہ ہو تو اس میں ہم سمپلی گولتا کے ساتھ مونس بنا دیتے ہیں تو یہ خالدن سے مونس کیا بنے گی خالدتن سب سے پہلا کام تو یہ کریں نا کیونکہ ہم نے مونس کو دیکھنا ہے تو یہ خالدتن جیسے تلمیز سے تلمیزتن استاز استازتن ٹھیک ہے کافرن سے کافراتن تو اگر آپ نے مونس بنانی ہے تو گولتا لگا دیں تو خالدن سے خالدتن سب سے پہلے کام ہم نے یہ کیا کیونکہ ہم مونس کی جمعہ سالم دیکھ رہے ہیں ٹھیک ہے تو ہمارے پاس جو ورڈ ہے جس کو ہم نے جمعہ بنانا ہے وہ ہے خالدتن ہمیشہ رہنے والی ٹھیک ہے خالدتن اب اس میں کیا ہوگا حالت رفع میں رفع حالت میں اس میں بھی ہم نے بس اگلی دو حالت دیکھنی ہے حالت رفع میں ہم اس کو کیسے بنائیں گے جمعہ پہلا سٹپ کیا ہوگا اگر اس میں بھی دو سٹپ ہیں میں سٹپ لکھوا رہا ہوں آپ کے نوٹس کیلئے جب آپ کی زبان پر چڑ جائے گا نا انشاءاللہ تو جیسے اب یہ آپ نے دیکھیں جلد جلدی سکھی افاسیقون افاسیقین افاسیقین آپ کو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا ٹھیک ہے نوٹس کیلئے سمجھنے کیلئے آتن רفع میں فارزمپل یہ خالیدہ تن ہے نا اگر میں یہاں اس کو لکھوں خالیدہ تن ٹھیک ہے تو میں کیا کروں گا کہ جو اس کا جو گول تھا ہے اس کو میں ریموف کروں گا اور یہ آتن ڈال دوں گا تو یہ بن جائے گا خالی آتن ٹھیک ہے تو خالیدہ تن اس طرح سے ٹھیک ہے اگر میں یہاں پہ سٹپ لکھ دوں جو میں نے آپ کو کہا ایک لفظ میں تو ہم کہیں گے کہ یہاں پہ بسکلی سب سے پہلے ہم نے یہ جو تا ہے نا یہ جو گول تا ہے اس کو ہم نے اس بڑے تا میں جو پورا تا ہے اس میں نا convert کر دے جائے خالی داتن سے خالی داتن علف ڈال کے اس طرح لیٹس سے میں کہتا ہوں مسلماتن تو آپ کو پتا ہے کیا ہو جائے گا یہ مسلماتن ٹھیک ہو گیا آپ نے اس تا کو کھول کے لکھ دیا اور علف اور دو پیش ڈال دی مسلماتن صابی راتن سے صبر کرنے والے سے آپ کو پتا ہے یہ بن جائے گا صابی راتن ٹھیک ہے آپ نے یہ جو تا تھی اس کو اس تا میں convert کر دیا کھول کے لکھ دیا اور اس سے پہلے آپ نے ایک علف ڈال دیا ٹھیک ہے تو یہ بن گیا صابی راتن میں آپ کو کچھ words دیتا ہوں آپ نے ان کو کرنا ہے لیٹس سے حافظتن اور دو ہی دیتا ہوں جنتن جنتن بھی مجھے بتائیں کہ کیسے ہوگا سمپلی وہی کام ہے اس تا کو کھول کے لکھ دیں اور علف اور تا کے اوپر دو پیش تو یہ تو تھی حالت رفع حالت نصب اور جر میں ایک ہی رہے گی اس کی situation وہاں پہ ہم نے یہاں پہ آتن کا ہے وہاں پہ آتن کہیں گے نصب اور جر دونوں میں پریشان نہ ہو انشاءاللہ بھی میں چارٹ بنواتا ہوں تو آپ کو بہت باتیں clear ہو جائیں گی تو اگر نصب میں حالت ہوگی تو وہ بن جائے گا مسلماتن تھا نا تو یہ بن جائے گا مسلماتن اگر میں یہاں لکھ دوں نصب یہاں لکھ دوں جر تو جر میں بھی مسلماتن اب دیکھیں اگر آپ کو یہ لگتا تھا کہ جو نصب ہے وہ دو زبر ہی ہوتی ہے تو اس وجہ سے میں نے کہا تھا کہ آپ نے یہ نہیں سمجھنا کہ اعراب حرکات ہوتی ہے اب دیکھیں یہ جمع سالم معنس کا ہے تو یہ دو زیر کے اوپر نصب میں آ رہا ہے اور دو زیر کے اوپر ہی جر میں آ رہا ہے اس طرح میں کہتا ہوں کافیراتن نصب میں بھی اور کافیراتن جر میں بھی ان کا یہ رفع کیا تھی اگر میں یہاں پہ رفع بھی لکھ دوں رفع تو یہ مسلماتن اگر آتن آواز ہے یاد رہے میں نے مسلمہ میں کہا تھا کہ آنی آواز آنی چاہیے جمع سالم میں میں نے کہا اونہ آواز آنی چاہیے اور جمع سالم معنس میں آتن ہے اگر تا کے اوپر پیش ہیں آتن تو آپ کہیں گے یہ رفع کی آواز ہے اور اگر آتن ہے دو زیر ہے تو وہ نصب اور جر کی آواز ہے کلیر ہے انشاءاللہ تو یہ بسکلی ہمارا جو ٹاپک تھا وہ جمع کا تھا جمع سالم ہم نے آج دیکھا میں ایک دفعہ پھر سے آپ سے جلدی سے ریوائز کرتا ہوں اور پھر ہمیں ایک چارٹ بنا لیتے ہیں تاکہ ساری باتیں کلیر ہو جائیں ہم نے دیکھا کہ جی سب سے پہلے ہم نے یہ دیکھا کہ ہم نے واحد پڑھ لیا مصنع پڑھ لیا آج جو ہمارا جمع تھا جمع ہم نے دیکھا دو ترہاں کی ہوتے ہیں آیا جمع سالم یا جمع مقصر جمع مقصر کو انشاءاللہ ہم بعد میں دیکھیں گے جمع سالم کیا ہوتا ہے جس میں جو اسم ہے وہ ٹوٹتا نہیں ہے ٹھیک ہے اس کے انڈ میں کچھ لگ جاتا ہے اس کے اریجنل اسم کے اندر ہم کوئی چھڑھانی نہیں کرتے پھر میں نے کہا کہ جمع سالم ہے ہم نے جنس پڑھا تھا جو جنس ہیں وہ دو طرح کی ہوتے ہیں مذکر اور مواننس تو یہ جمع سالم مذکر اور جمع سالم مواننس ڈیفرنٹ ہیں تو جمع مذکر سالم میں ہم نے دیکھا تھا کہ کس طرح ہم حالت رفا میں واو اور نون ڈال کے اور یا اور نون ڈال کے کس طرح حالت رفا اور نصب بناتے ہیں ٹھیک ہے ابھی میں ایک چارٹ بناتا ہوں کچھ سمجھ میں آ جائے گا مزید اور پھر ہم نے دیکھا کہ جب یہ مواننس بنتا ہے تو ہم آتن آواز حالت رفا کی کہتے ہیں اور آتن اور آتن حالت نصب اور جرکی کلیر ہو گیا اب میں ایک ورڈ لیتا ہوں اس کا میں آپ کے ساتھ پریکٹس کرتا ہوں میں جلدی سے ایک ٹیبل بنا لیتا ہوں جی یہ دیکھیں ہمارے پاس بسیکلی یہ میں نے حالتیں لکھ دیا پہ حالت رفا حالت نصب اور حالت جر یہاں پہ میں نے لکھ دیا کہ یہاں تک جو ہے وہ یہاں تک جو ہے میں نے لکھ دیا کہ یہاں تک جو ہے وہ آپ کے مذکر رہیں گے ٹھیک ہے یہ میں اگر لائن ڈالوں ٹڑی میڈی سی اور یہ معنص ہے ٹھیک ہے اب لیت سے میں اس میں ایک ورڈ ڈالتا ہوں مسلی من ٹھیک ہے اب واحد اسم ہے تو واحد دیکھیں اس کا کیا ہوتا ہے مسلی من ہوتا ہے اور من سے مراد کیا ہے حالت رفا میں دیکھیں اس کے اوپر دو پیش آتے ہیں اسی کی حالت نصب کیا بنے گی میں یہاں لکھتا ہوں تو یہ بن جائے گا مسلی من دو زبر اور ایک علیف ٹھیک ہے اور اس کی حالت جر کیا بن جائے گی مسلی من بات سمجھ میں آئی اگر میں اس کے عراب ڈال دوں ساتھ میں تاکہ آپ کو پڑھنے میں آسانی ہو ٹھیک ہے تو واحد تھا مسلم مسلمن حالت رفع میں مسلمن حالت نصب میں اور مسلمن حالت جر میں اب اسی کا میں مسننہ بناوں آپ کو یاد ہونا چاہیے مسلمن کا مسننہ کیسے بنے گا اس میں آپ آنی آواز کہتے ہیں تو حالت رفع میں یہ بن جائے گا مسلمانی ہم مسلمان جمع میں کہتے ہیں لیکن عربی میں مسلمانی آنی آواز آ رہی ہے نا آنی اوپر سے نیچے دیکھیں آنی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مسننہ میں آتا ہے تو مسلمانی یہ حالت رفع ہوگی مسلمن حالت نصب ہوگی اور مسلمن ہی حالت جر ہوگی حالت نصب اور حالت جر ایک جیسے ہی ہوتی ہیں مسننہ میں مسلمانی مسلمنی مسلمانی ٹھیک ہے اب مسلمن کی جمع کیا بنے گی ہم نے ابھی دیکھا ہوتی ہے مسلمانا میں نے کہتے ہیں نا حالت رفع میں تو دیکھیں اب آپ کو سمجھ میں آ رہی ہوگی سو مسلمانا حالت رفع ہوگئی حالت نصب ہم نے دیکھی کیا بنتی ہے مسلمانا آپ اس میں کنفیوز ہو رہے ہوں گے کہ یہ مسلمانی اور مسلمانا کافی ملتا جلتا ہے دو اس میں تبدیلیاں ہیں کہ جو مسننہ ہے نا اس میں یہاں دیکھیں میم کے اوپر زبر ہے یہ رہا یہاں میم کے نیچے زیر ہے وہ مسلمانی ہے یہ مسلمانا ہے یہاں پہ نون کے نیچے زیر ہے یہاں پہ نون کے اوپر زبر ہے سو یہ فرق ہے سو مسلمانا اگر اینہ آواز دیکھیں تو آپ سمجھ جائیں یہ جمع ہے سو مسلمانا حالت نصب ہوتی ہے اور سوری میں کلر واپس ہوئی رٹ کروں مسلمانا ہی حالت جر ہوتی ہے اگر جمع میں بھی جو نصب اور جر کی شکلیں ہیں وہ ایک جیسی ہوتی ہیں مسننہ میں بھی جو نصب اور جر کی شکلیں ہیں وہ ایک ہیں جیسے ہم نے رفع دیکھا تھا آپ کا اگر یاد ہو سبحان اللہ ایک وقت میں ہم نے پڑھا تھا غیر منصر تو اس میں بھی یوسفو حالت رفع تھی یوسفہ یوسفہ تو نصب اور جر کی جو شکل تھی وہ ایک جیسی تھے اس طرح مسننہ اور جمع میں بھی جو نصب اور جر کی شکل ہے کہ بتاؤں گا اچھا مسلم ان کی معنیس کیا بنتی ہے مسلمہ تن ٹھیک ہے یہ اس کی معنیس ہوگی مسلمہ تن تو تن ہے تو مطلب حالت رفا میں ہے مسلمہ تن اب آپ مجھے بتائیے کہ حالت نصب میں دو زبر کے بعد ایک علیف آئے گا ہم نے ایک exception پڑا تھا ہم نے یہ پڑا تھا کہ اگر وہ اسم گولتا پر ختم ہو رہا ہے نا تو دو زبر کے بعد علیف نہیں آئے گا تو دیکھیں مسلمہ تن ہے تو مسلمہ تن دو زبر کے بعد علیف نہیں آئے گا تو حالت جر کیا ہو جائے گی مسلمہ تن ٹھیک ہو گیا سوری ہے تا کا یہ وہاں پہ ہے اچھا مسلمہ تن کا مسنہ کیا بنے گا سمپل تا کے آگے آپ نے علیف نون لگانے تو یہ بن جائے گا مسلمہ تانی مسلمہ تانی حالت رفا میں اینی آواز آپ نے یہ حالے کے آنی ہے تو یہ بن جائے گا مسلمہ تینی ٹھیک ہے اور مسلمہ تینی مسلمہ تینی اینی آواز یہاں پہ بھی آگئی ٹھیک ہو گیا اب مسلمہ تن کی جمع کیا بنے گی میں نے آپ کو بتایا تھا علیف اور تا کھول کے لگ دینا ہے تو یہ بن جائے گا مسلمہ تن سے مسلمہ تن اگر تا کے اوپر دو پیش ہیں تو وہ حالتیں یہاں دیکھیں یہ حالتیں رفا میں ہے تو اگر اس کے نیچے دو زیر آ رہی ہیں مسلمہ تن تب بھی یہ نصب ہے اور اگر مسلمہ تن پھر ہے تو اس کا مطلب ہے یہ تب بھی جہ رہے ہیں تو اس میں دیکھیں نصب میں دو زیر آ رہے ہیں یہ بڑا جی بات ہے ہم نے دیکھا کہ نصب میں دو زبر ہوتے ہیں عموماً لیکن میں نے آپ کو کہا تھا کہ اعراب حرکات نہیں ہیں آئی ہوپ کہ انشاءاللہ آپ کو یہ بات کلیر ہوگی یہ میں نے آپ کے سامنے ڈراؤ کر دی ہے آپ کوشش کیجئے کہ کافرن ٹھیک ہے اور صادقن اسی طرح اپنے نوٹس میں اس کا پورا ایک چارٹ بنائیے اور اس کو اٹلیسٹ فائف ٹائمز پڑھیں ٹھیک ہے نا اس طرح سے پانچ دفعہ پڑھیں آپ کی زبان پر انشاءاللہ یہ چیز آ جائے گی انشاءاللہ آپ لوگوں کوئی سوال ہو تو ضرور انشاءاللہ آپ مجھ سے نیچے کمنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں اب جو ایک کوسٹن آیا تھا میں اس کو جلدی سے آنسر کر دوں کوسٹن بڑھا اچھا تھا ہوئی تھا یہاں پہ یہ میم عائشہ سے دیکھا ہے انہوں نے کہا ہے انہوں نے کہا ہے کہ آپ کے ٹوپک میں آپ نے معنیس اور مذکر میں فرق بتایا ہے ٹھیک ہے یہ اگر میں یہاں دیکھوں تو معنیس اور مذکر میں فرق بتایا ہے عدد کے ٹوپک میں آپ نے جنز کی امپورٹنس بتائی ہے ٹھیک ہے لیکن احراب عربی گرامر میں ایک سوال ہے کہ اس کیا کیا فائدہ ہے ٹھیک ہے احراب میں ہم کیا پڑھتے ہیں تو یہ بہت اچھا سوال ہے سب سے پہلے تو آپ یہ والی ویڈیو دیکھئے ایپی آرہی ایراب کی اور اگین میں نے بتایا تھا ایراب بہت امپورٹن ٹوپیک ہے ایراب بسیکلی سٹیٹس بتاتا ہے جملے میں وہ کیا ہے آیا سبجیکٹ ہے یا آپجیکٹ ہے تو ہمارے پر انگلیش کی طرح جیسے انگلیش میں جو پہلے آرہے وہ سبجیکٹ ہے جو آخر میں آرہے وہ آپجیکٹ ہے اردو میں آپ نے دیکھا تھا نے اور کو سے پہچان جاتے ہیں کہ یہ کام کر رہے اور اس پر کام ہو رہے تو عربی میں نہ تو ترتیب میٹر کرتی ہے اور نہ ہی نے اور کو ہم لگاتے ہیں بتانے کے لئے یہ کام کر رہے اور اس کو کام کی ضرورت ہے نہیں تو اس ایراب سے ہی اگر وہ دو پیش میں ہیں تو ہم پڑھیں گے کہ دو پیش فائل یعنی حالت رفعہ جو ہے وہ کام کرنے والی کی کنڈیشن ہوتی ہے اگر وہ حالت نصب ہے تو جس پر کام ہو رہا ہے اس کی کنڈیشن ہوتی ہے تو یہ بہت ایمپورٹن ٹاپک ہے ایراب میں ہم یہ چیزیں نیسکور کرتے ہیں جیسے کہ اگر میں آپ کو جلدی سے ایک زیمپل وہی دوبارہ بتا دوں ناصارہ حامیدن زیدن ٹھیک ہے نا اب اس حالت رفعہ میں دیکھیں دو پیش آتے ہیں اور حالت نصب میں دو زبر آتے ہیں تو اب ان ایراب سے ہمیں پتہ لگے گا کہ اچھا مدد کرنے والا حامید ہے اور جس کی مدد ہو رہی ہے وہ زید ہے ٹھیک ہے تو یہ ایراب ہماری مدد کرتے ہیں سو ایراب سے ہم یہ چیز جان پاتے ہیں اگر ایراب نہ ہو تو ہمیں پتہ نہیں چلے گا کہ کیا ہو رہا ہے کون کس کی مدد کر رہا ہے ٹھیک ہے پلیز لائک کیجئے اس ویڈیو کو شیئر کیجئے کمنٹ کیجئے اگر آپ کوئی سوال ہو اور اپنے دوستوں میں بتائیے انشاءاللہ جزاکم اللہ خیرن سبحانکاللہم و بحمدک اشہد اللہ الہ الا انتا استغفر کرتو بھی لیک السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ سبحانکاللہ